سابق اپوزیشن لیڈر محمد علی شبین نے تاریخ مکہ مسجد اور شاہی مسجد کی تیس ملازمین کے خدمات کو فوری طور پر بقائدہ بنانے اور سرکاری ملازمین کے مماسل تنخواں کی ادائیگی اور دیگر مراد کا مطالبہ کیا محمد علی شبین نے یکم اپریل سے دونوں مسجد کے ملازمین بشمول قطیب آئمہ اور موزنین کو اور سورسنگ خرار دینے سے متعلق تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ مسلمانوں سے ہمدردی کا دعویٰ کرنے والی کیسیار حکومت کا یہ قدام مسلمانوں کی جذبات کو مجرور کرتا ہے انہوں نے کہا کہ قطیب آئمہ اور موزنین جیسے قابل احترام عہدوں کے ساتھ توہین کا معاملہ کیا جا رہا جسے مسلمان ہرگز برداشت نہیں کریں گے